بینک اکاؤنٹس کیس نیب راولپنڈی نے سابق وزیرالہ سندھ قائم علی شاہ کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق قائم علی شاہ کو چار دسمبر کو نیب اولڈ ہیڈکوارٹر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے قائم علی شاہ کو روشن سندھ کیس میں طلب کیا گیا ہے سابق وزیرالہ سندھ پر سولر لائٹس کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے اسی پر بات کرتے ہیں حسین احمد ہمارے ساتھ پہجتے ہیں حسین احمد آپ کے علمے ہوگا کہ اسی کیس میں نیب نے دو سوٹانوے ملین کی ریکاوری بھی کی ہے اب غیر قانونی ٹھیکے کے زمرے میں کتنی رقم آ رہی ہے آجی بالکل جیلی بینک اکاؤنٹ کیس کے سیند روشن پروگرام میں جو مبینہ کرپشن کا معاملہ تھا اس پر نیب تحقیقات کر رہا تھا اور اس سے پہلے تین جو ہے وہ منظمان نیب نے گرفتا تھے جو کہ تینوں ہی وعدہ مارک گوابی بن چکے ہیں اور انہوں نے رقم بھی واپس کر دی تھی اور انہوں نے عدالت میں رہا بھی کر دیا تھا تو اب اس کیس میں جو ہے وہ عام بے شرفت ہوئی ہے عدالت میں جو نیب ہے انہوں نے سابق وزیر حسین قائم علی شاہ کو چار دسمبر کو جو ہے وہ طلب کیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیب اولڈ ہیلڈ کوارٹر جو کہ اسلامباد میں واقع ہے وہاں پر انہیں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ آ کر ریکارڈ کروائیں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ جب قائم علی شاہ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے پہلے اسلامباد ہائی کورڈ میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی جس کے بعد نیب کی جانب میں یہ کہا تھا کہ جیلی بینک اکاؤنٹ کیس جو ہے اس میں قائم علی شاہ کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم اب جو سین روشن پروگرام کیس ہے جس میں مبینہ کرپشن کا الزام ہے اور جو سولر لائٹ سے ان کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے تو قائم علی شاہ کو اب مہر کی تھی میں چار دسمبر کو طلب کیا ہے اور انہیں نیب اولڈ ہیڈکوارٹر میں پیش ہونے کی ادایت کی گئی ہے